بسم اللہ الرحمن الرحیم خوراک میں ہم کیا لیں فولات کے لیے انڈا گوشت مچھلی دال چاول لوبیا وغیرہ یہ فائزہ ماند ہے ویٹیمن بی سکس کس چیز میں ہوتا ہے گوشت میں ہوتا ہے مچھلی میں ہوتا ہے سبسپتوں والے سبزوں میں ہوتا ہے اور نٹس جو خوشک میں وجات ہوتے ہیں ان میں ہوتا ہے ویٹیمن بی نائن کس چیز میں ہوتا ہے اس کو فولک ایسر بھی کہتے ہیں یہ سبسپتوں والے سبزوں میں ہوتا ہے اور پھلوں میں ہوتا ہے اور لوبیا میں ہوتا ہے بی ٹویل بہت ضروری ہے یہ ہوتا ہے دودھ میں دائی میں مچھلی گوشت وغیر میں ویٹمین سی سیٹرس فروٹ جیسے مالٹا ہے کینو لیمو اس کے علاوہ ٹاماتر اور آلو میں بھی ویٹمین سی ہوتا ہے یہ چیزیں آپ ضرور لیں آپ کو خون کی کمی ٹھیک رہے گی آئرن سپلیمنٹس میں آتے ہیں جو اضافی چیزیں دی جاتی ہیں فیرس سلفیٹ فیرس فیومریٹ آئرن پالی مالٹوس یہ گولیک یا کیپسیور یا شربت کی صورت میں آتے ہیں کتنی ایک سو پچاس میلی گرام سے تین سو پچاس میلی گرام روزانہ فیرس سلفیٹ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آئرن کے ساتھ ساتھ بی سکس اور بی ٹویل ویٹمین کی کامبینیشن بھی ملتی ہیں وہ زیادہ مفید ہیں آئرن لینے سے کبھی کبھی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں میدے میں بوجھ ہوتا ہے جی مطلعہ تا ہے کبھی دست وغیرہ بھی سیاہ آتا ہے گھبرائنے وہ دوائی کا رنگ ہے آئرن کی گولی یا شربت کیلسیم کے ساتھ نہ لیں کیونکہ کیلسیم اور آئرن مل کر ایک کمپونڈ بناتے ہیں جو فائدہ مند نہیں ہوتا لہٰذا کیلسیم کی گولی یا دودھ یا انٹیسیڈ یا دائی سے کم از کم دھائی گھنٹہ وقفہ ضرور دیں آئرن کی گولی یا شربت کا کتنا عرصہ آئرن لیا جا سکتا ہے چھے ماہ سے آٹھ ماہ تک آپ آئرن لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ڈاکٹر بتائے تو آپ مزید بھی لے سکتے ہیں ناظرین میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آئرن کی کمی کے ساتھ ساتھ ہر چیز کی کمی سے محفوظ رکھیں سننے کا بہت شکریہ ڈاکٹر نازمدین کو اجازت اللہ حافظ زیچین پیشتھкі ڈاکٹر نازمدین کی کیونکتر بھیک گگہ ڈاکٹر نازمدینوکتر موسیقی